اسلام علیکم فرینڈ اس میں اروش مالک ویلکم بیک سو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلو ویرا ایلو ویرا کو ایک میجیکل پلانٹ کہا جاتا ہے جس کی استعمال صدیوں سے ہیلت اشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ایلو ویرا کا استعمال نہ صرف سن کی پرابلمز تور کرنے کے لیے اسٹرنلی کیا جاتا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کے لیے اسے غزا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا جوز بنا کر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے ایلو ویرا یہ کیسا پودا ہے جو اکثر ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اگر کسی گھر میں نہ بھی ہو تو اسے آسانی سے اپنے گھر میں گروہ کر سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایلو ویرا کو یوز کرنے سے کیا کیا بینیفٹس ہیں وہ بتاؤں گی اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ اور کن کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ سب اس ویڈیو میں بتاؤں گی ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز جتنی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے یا اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو اس کے سائیڈ افک بھی ہوتے ہیں سو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل ہے اسے بھی پریس کر دیں آپ مجھے میرے انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لے گا سوچے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بات یہاں پر آپ نوٹ کر لیں جب بھی آپ فریش ایلو ویڈا یوز کرو گے تو اس سے پہلے اس کی یلو پارٹ کو رموو کرنا ضروری ہے چاہے پھر ایلو ویڈا آپ جوز فارم میں یوز کرو یا سکن پر اپلکیشن کے لئے ہر صورت میں اس کی یلو پارٹ کو رموو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے ایک ٹوائزن ہے یعنی زہر ہے ہمارے لئے یہ یلو پارٹ ہمارے پیٹ اور سکن کے لئے کافی زیادہ نقصان دے ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی بار کیا ہوتا ہے ایلو ویڈا کو ہم اپنے سکن پر پلائے کرتے ہیں جس سے پنپل اور ایٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر اس کیمیکل کو ہم جوز فوم میں پیتے ہیں تو اس کیمیکل کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں در شروع ہو جاتی ہے سینے میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ صرف اور صرف یہ یلو پارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ ایلو ویڈا کسی کو بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دیتی ٹھیک ہو گیا تو جب بھی اسے یوز کریں تو اس پاس کا دھیان ضرور رکھیں اس یلو پارٹ کو رموو کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ایلو ویڈا لیو لینا ہے اور پھر کچھ اس طرح سے ورٹیکلی اس کو رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ لوڈ پارٹ سے یلو جوس کمپلیٹلی نکل جائے بس اتنا کام کرنا ہے اسے یوز کر لیں اچھا جی آپ بات کر لیتے ہیں اس کے بینیفیٹس کی جیسے آپ کو بتا ہے ایلو ویڈا میں کافی مقدار میں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین ای موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ بی ٹوال مینرولز بھی موجود ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے کافی زیادہ فائرمند ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایلو ویڈا میں زبردست انٹی وائرل اور انٹی بکٹیریر موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے میدے اور آنتوں میں موجود راسیم کا خاتمہ ہوتا ہے اچھا اگر بالوں کی بات کی جائے تو یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی سوفٹ کر دیتا ہے مینیجیبل کر دیتا ہے آپ کے بالوں میں فیزی نیس نہیں رہتی اچھا اس کو آپ کو نہانے کے بعد اپلائی کرنا ہے جب آپ کے بال نہ تو زیادہ گھیلے ہو اور نہ ہی زیادہ سکھے تب آپ اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے بعد بالوں کو واش نہیں کرنا بلیر میں اس سے آپ کے بالوں میتنی اچھے چمک آ جاتی ہے آپ کے بال تہائی سوفٹ ہو جاتے ہیں کن پر یوز کی بات کی جائے تو آپ ایلو ویڈا کو پرائیمر بھی یوز کر سکتے ہو اس سے آپ کی بیس پہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اور فلولیس لیتی ہے اس کے لئے ایلو ویڈا آپ کی سن برند سکن کو ریکیر کرنے میں ہلپ کرتا ہے آپ ایلو ویڈا کو آئیس کیوب میں ڈالکور ایفیڈیٹر میں رکھ دو فریز ہونے کے بعد اسے اپنے چہرے پر اپلائی کریں دن میں دو مرتبہ اس سے آپ کی سن برند جو سکن ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کے دارک سکن ہیں تو بھی اس کے لئے بہت ہی زبردرس چیز ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ایک کھیرہ لیں اس کو قدوگش کر لیں قدوگش کیے وہ کھیرے کی ٹو ٹیبل سپون ایلو ویڈا کی ٹو ٹیبل سپون ان دونوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو اس کو آئس ٹری میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں دن میں دو مرتبہ سے آنکھوں پر اپلائے کریں تین منٹ کے لئے کم از کم اس سے آپ کے سیاہ ہلکے کافی حد تک لائٹ ہو جائیں گے بٹ ٹو ٹو ٹری منٹ ضرور یوز کرنا ہے اچھا جس کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے یا جس کی سکن ایلو ویرا کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہرڈ میں سے ہوتا ہے ایکنی کے خاتمے کے لئے ایلو ویرا سے بہترین اور کچھ بھی نہیں ہے بٹ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے ایکنی والے جو ہیں وہ ہمیشہ فریش ایلو ویرا ہی یوز کریں گے اگر وائز آہستہ آہستہ اسی کانٹی کو بڑھانا ہے کیونکہ کچھ لوگوں میں ایلو ویرا کے استعمال سے الرجل ریاکشن بھی سامنے آیا ہے اچھا اب اسے استعمال کون نہیں کر سکتا ایک تو ہاملہ خواتین اور 12 سال سے کمر بچوں کو اس کا استعمال ہرگز نہ کروائیں چھیک ہو گیا تو یہ مزید کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا سو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب